اس مبارک صورت میں اللہ تبارم اللہ تعالیٰ سے اپنے زیادے نبی حضرت محمد بن حسود اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی ایک اگاہ کو ایک ایک ایکشن کو اللہ نے عدی و غریب انداز میں دیان فرمایا جس طرح سے پہنگے سورے مزدموں نے ارشاہ فرمایا اے جرمت کے مارنے والے یا جرمت کے مارنے والے ارشاہ فرمایا اے بالا پوش اوہنے والے چادر اوہنے والے سرکار دعال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چادر اوہتے تھے جس کو ہمارے یہاں کالی کالی کمدی والے کہا جاتا ہے اوپر ایک چادر ہوا کرتی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس میں تین چیزیں ہوتی تھی اے قاس مسلمان سرکار دعال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھے اور دیکھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے عموما سرکار دعال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر عمامہ ہوتا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمامہ بانتے نیچے ازار ازار یا اتہابن پیجامہ نہیں بلکہ اتہابن جس کو چادر کہتے ہیں وہ اتہابن ایک پیس ہوتا کپڑے کا اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بان لیتے عربی میں اس کو ازار کہتے ہیں اور تیسرا لباس ہوتا چادر ایسا نہیں جیسے ہماری قمیزیں ہیں یہ قمیز نہیں قمیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی پہنتے لیکن عام لباس جو ہوتا تو ایک نیچے باننے کی چادر ایک اڑھنے کی چادر اور ایک عمامہ یہ تین لباس سرکار دعال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عموبا زہبتر فرمایا کرتے تھے سمجھنے کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ حاجی لوگوں نے حاجیوں کو دیکھا ہوگا کہ عرفات کے میدان میں اور جب حج کے لئے جاتے ہیں تو جو احرام بانتے ہیں تو ایک نیچے باننے کی ہوتی ہے ایک اوپر اڑھنے کی ہوتی ہے بس یہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لباس تھا اور سر کے اوپر عمامہ ہوا کرتا تھا تو یہاں قرآن کریم نے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے لباس کا ایک لقشہ اس طرح پیش کیا کہ اے چادر کے اوپرنے والے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 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 نظیر ہیں آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو در سنانے کے لیے آئے ہیں جہنم سے خدا کی عذاب سے گناہوں سے اور یہ جو تمام باتیں ہیں اسے آپ لوگوں کو در سنائیں وَرَبَّكَ فَقَبِّ او اپنے رب ہی کی بڑائی بولو سبحان اللہ رب کی بڑائی بولو یعنی اللہ اکبر کہیے اللہ کی بڑائی بیان کی وَتِيَابَكَ فَقَحِرْ اور اپنے کپڑے پاک رکھو یعنی ابھی لباس ابھی نماز کا حکم جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ کپڑے پاک رکھو ان آیتوں میں بضاہد تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے امت کو خبردار کیا جائے کہ ایک نمازی اور ایک مسلمان کی پودی خد یہ ہونی چاہیے کہ اس کے کپڑے ہمیشہ پاک رہیں یہ نہیں کہ وہ مسجد میں آئے تو پاک رو اور مسجد سے باہر چلا جائے تو ناپاک ہو یہ نہیں فرمایا اور اپنے کپڑے پاک رکھو آدمی کا اگر ظاہر پاک ہو اور وہ بھی پاکی خدا کی عبادت کے لیے ہو تو ایک لے ایک دن ایسا آتا ہے کہ اگر جس کا آؤٹسائیڈ اگر پاک ہو تو انسائیڈ بھی پاک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور تجربہ یہ ہے کہ کپڑوں کی پاکی اور جسم کی پاکی یہ اس وقت نہیں ہاتھی ہو سکتی جب تک کہ آدمی پاکی و وقت باقائدہ نمازی نہ ہو ایک نمازی آدمی کا کپڑا اور اس کا جسم تو پاک رہ سکتا ہے اور نہ اس کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس کا کپڑا پاک ہے یہ جسم پاک ہے ہرگز نہیں ہو سکتا میرے دوستو آج کی دنیا میں آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کی شکلیں اچھی ہیں جن کا چمڑا اچھا ہے جن کا لباس دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے جو لوگ روزانہ غسل کرتے ہیں لیکن آپ غور کریں گے تو ان کا جسم بھی ناپاک ہوگا کپڑے بھی ناپاک ہوگا حکم دیا جا رہا ہے جب اتیابہ کا بطاہر اور اپنے کپڑے پاک رکھو وَقْبُجْدَا سَحْجُدْ سبحان اللہ اور فرمایا کہ بطوں سے دور رہو یہ بط جن کی لوگ پوجہ کرتے ہیں ان سے دور رہو یعنی نہ تو بطوں کی تعظیم کی جائے نہ بطوں کی عبادت کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما سے ہے کہ میں کوہِ حرہ حرہ جو پہاڑ ہے مکہِ موززمہ میں اس میں میں تھا کہ ایک آواز آئی اے محبوب آپ اللہ کے حسون ہیں میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی بولنے والا نظر نہ آیا اوپر دیکھا تو میں نے دیکھا جو فرشتہ ہے مجھ پر اس کو دیکھنے کے بعد ایک روم تاری ہو گیا کچھ درسہ معلوم ہوا میں نے حضرت خدیجہ کبرہ سے کہا کہ ہمیں چادر اڑھا دوں جب آپ گھر تشریف لائے اور اپنی پیاری بی بی سے فرمایا کہ اے خدیجہ مجھے چادر اڑھا دو زم ملونی زم ملونی مجھے اتنا چادر اڑھا دو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑھی تو یہ آیت نازل ہوئی اے چادر کے اڑھنے والے قوم فاندر کھڑے ہو جاؤ اور در سنا ہو اب آپ کو میدان عمل میں آ جانا ہے اور فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پوری دنیا کو چینل کرنا ہے پوری دنیا کو نلکارنا ہے اب آپ کھڑے ہو جائیے فاندر اور درائیے لوگوں میرے دوستو نبوت کا اس لئے تو اس لئے انسہ ہے کہ اللہ جانے اور اس کا رسول یعنی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ بات اپنی جنہ کوئی کم نہیں کہ آدمی کسی کو سیدھے راستے پر چلائے اور صحیح بات بتائے یہ بہت بڑی بات فرمایا کہ متوں سے دور رہو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہر ایسی جگہ کہ جہاں ہمارے اسلام کے خلاف کام ہوتا ہو ہمیں ایسے مقامات سے اور ایسی جگہ سے دور رہنا چاہیے وَلَا تَمْنُ تَسْتَقْتِرُونَ سبحان اللہ عجیب بات ہے انشاءت فرمایا جائے اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر انسان نہ کرو اللہ یعنی جس کو جو کچھ دینا ہے تو اپنے کرم سے دے دو اپنی بخشت سے دے دو سبحان اللہ لیکن اس طرح سے کہ دینے کے بعد آپ یہ خیال نہ فرمائے کہ پھر یہ دوبارہ آپ کو دے گا میرے دوستو یہ سرکار دو عالم کی شان ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ آپ تو قریم ہیں دیتے چلیئے بقی ہے آپ کو کوئی دے یا نہ دے آپ بالکل اس کا خیال نہ کی چنانکہ دنیا نے دیکھا کہ حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کیا کیا نہ دیا خود گھر میں پاکے بھی ہوئے تندستی بھی آئی پریشانی بھی ہوئی لیکن رحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ لوگوں کے لئے کھلا رہا ہے شان یہ ہے کہ بولا ممنون خوابِ راہتش حال یہ تھا میرے دوستوں کے سرکارِ دو عالم ایک بولی کے اوپر آپ آرام فرماتے تھے سوتے تھے لیکن دا جے کس رازے پائے امہ تش لیکن بڑے بڑے بادشاہوں کا تاج سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاؤں کی ٹھوکروں پر ہوا کرتا تھا وَلِ رَبِّكَ فَاسْبِرُ اور اپنے رب کے لئے سبر کیے رہو آپ سبر کیجئے سبحان اللہ رب کی حکم پر قائم رہیے اور کاثر لوگ جو بکواس کرتے ہیں آپ اس پر سبر کی اس آیتِ قریبہ میں سبر کی تعلیم دی جا رہی ہے سبر کی تلقیم کی جا رہی ہے فرمایا جو فَإِذَا نُقِلَ فِي النَّاقُورِ جب فوق فوقا جائے گا قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ قیامت آنے والی ہے اور یقیناً آنے والی ہے وہ حساب اللہ کا دن ہوگا براہِ بطنات دن ہوگا اس لیے قرآن مقدس نے قیامت کا بار بار ذکر کیا فرمایا کہ جب سور فوقا جائے گا یعنی دوسری مرتبے جبکہ سب کسب اپنی قبروں سے اُٹھیں گے فَذَلِكَ يَوْمَئِدِي يَوْمٌ عَصِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيْتُ بُدِنِ بڑا سخت دن ہوگا کافروں پر آسان نہیں وہ دن بڑا سخت دن ہوگا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی فضل کرم سے قیامت کا دن مومنوں پر آسان ہوگا انشاءاللہ لیکن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا کیونکہ قیامت میں میرے دوستو قیامت کا دن جو ہوگا وہ یار کے دیدار کا دن ہوگا اللہ والوں کی زیارت ہوگی حضرت محمد الرسول اللہ صدر اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات آؤ زیارت کا دن ہوگا اللہ کی فضل کرم سے اس لئے مومنین پر تو الحمدللہ قیامت آسان ہوگی لیکن کافر تو علم کافرین غیر و جسیر ضرمی ومن خلقت وحید واجعلت له مالا ممبودا اسے مجھ پر چھوڑ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا سبحان اللہ یعنی اسے مجھ پر چھوڑ دیئی ہے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا دنیا میں آدمی آتا ہے یعنی ماں کے پید سے اس وقت نہ اس کے پاس مال تھا نہ کوئی دوست تھا نہ مددگار تھا نہ اولاد اللہ تو یہ اصل میں آئے جو ہے ولی دن مغیرہ کے مطالق ناصل ہوئی کہ مکہ والے اس کو وحید کہا کرتے تھے یعنی یقصہ تو رب فرماتا ہے کہ اسے تو چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اکیلا پیدا کیا یعنی ایسا میں نے اس کو پیدا کیا کہ جو بغیر صحیح بات کے پیدا ہوا اس کا باپ کی کوئی نہیں تھا اور وَجْعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَمْدُودَ اُسے مہت زیادہ مال دیا ولی تین لاکھ دینار کا مالک تھا تین لاکھ تری میلین دینار اور تائش میں اس کا بہت بڑا باق تھا جس میں ہر قسم کے پھن تھے تو اب فرماتا کہ میں نے اسے بہت مان دیا وَبَنِينَ شُهُودَ اور بیٹے لیے وہ سب کے سب اس کے سامنے رہتے تھے ولید کے میرے دوست تو دس بیٹے تھے اور وہ دسوں بیٹوں کو باہر جانے کی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے ان میں سے تیر کی ایمان لائے ایک تو یہی خالد خالد ابنِ وَلید ایک تو یہی خالد ایمان لائے ایک حشام اور ایک عمال وَمَحَتْ لَهُ تَمْحِيدَ اور میں نے اس کے لئے ترہ ترہ تیاریاں دی ہم نے اسے زمین دیا ریاست دی سٹیٹ دیا عزت بخشی ولید جو ہے وہ اپنی قوم کا سرگار تھا لیدر تھا لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا سب اسے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے رب فرماتا ہے یہ سب کچھ رہے لیے فَمَّيَتْمَعُ عَلْعَدِيدَ پھر یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں اتنا ملنے کے بعد میں اس کو اور لالچ سے اور اس کو دیا جائے اللہ پھر کیا ہوا رب فرماتا ہے کلہ ہرگز نہیں بہت دیا گیا بیٹے دیئے گئے مال اولاد سبھی چیزیں باغات سبھی چیزیں دی گئی لیکن اب یہ اور بھی نادا مانتا ہے فرمایا ہرگز نہیں اِنَّهُ کَانَ لِعَيَاتِنَا عَمِيدًا وہ تو میری آیتوں سے دشمنی رکھتا ہے اللہ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس کے مال والعزت میں کمی شروع ہوئے آخر کار وہ بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا سعود ہی قرحو سعودہ قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر میں اس کو چڑھا ہوں اللہ دوزخ میں میرے دوستو ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے سعود وہ اتنا اوچا ہے کہ اتنا اوچا پہاڑ ہے اللہ کہ پچاس سال اس کے اوپر کہنے کے لئے ٹائم چاہیے اتنا وہ اونچا پہاڑ ہے کہ اگر کوئی لیجے سے چڑھے تو اوپر پہنچتے پہنچتے اس کو پچاس سال لگ جائیں گے اتنا اونچا پہاڑ ہے تو رب سنواتا ہے کہ قریب ہے کہ میں اس کو آن کے پہابر میں چڑھاؤں گا جہنم بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات چھہرائی بے شک وہ سوچا اور دل میں کوئی بات چھہرائی فَقُتِلَ كَئِ فَقَدْدَرَ تو اس پر لعنت ہو کہتی بات اس نے سوچی اور کیسا اس نے برا فیصلہ کیا یعنی جو آدمی غلط بات سوچے گناہ کی بات سوچے تو وہ بات اچھی نہیں ہوگی ثُمَّ قُتِلَ كَئِ فَقَدْدَرَ پھر اس پر لعنت ہو تو کیسا اس نے خیال کیا کیسا اس نے سوچا اصل میں ایک منطبہ ولی سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورِ حامی سجدہ کی کچھ آئیتیں سنی اور قوم میں آ کر اس نے بہت تعلیف کی کہ بھئی قرآنِ قریب میں تو بہت اچھی آئیتیں ہیں بہت تعلیف کی جس سے قوم ناراض ہو گئی ابو جہل نے کہا کہ میں ولید کو ٹھیک کر دوں گا ولید کے پاس آ کر بولا کہ قریس کہتے ہیں کہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیف اس لیے کرتا ہے کہ ان سے کچھ مال ملے ابو جہل نے کہا کہ تو قرآن کی تعلیف کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیف کرتا ہے اس لیے کہ تجھے کچھ مال ملے اگر تجھے کچھ چاہیے تو میں تیرے لیے کچھ اندہ کرنے کو تیار ہوں ولید نے غصے میں بولا کہ کیا لوگوں کو خبر نہیں کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں آؤ اے ابو جہل تجھے کیا مال تو کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعلیف اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے مال ملے گا حالانکہ ان کے اصحاب جو ہے وہ تو کبھی بیٹ بھر کر کے کھانا بھی نہیں کھاتے ماذ اللہ وہ مجھے کیا دیں گے پھر ابو جہل کے ساتھ قریش کے پاس آ کر بولا کیا کہا اس نے سنیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بولا کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دیوانہ ہے کیا شائر ہے کیا کاہن ہے اے قریش کی قوم بتاؤ وہ دیوانہ ہے یا وہ شائر ہے یا وہ ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں بتاتے ہیں کیا ہیں یا وہ جھوٹے ہیں اللہ میرے دوستوں قوم نے کہا نہیں لوگوں نے کہا اچھا تو تمہیں بتا دو کہ وہ کیا ہیں میرے دوستوں کہہ رکھتر نہیں کہ ولید کہنا ایک بتاؤ وہ ہے کیا دیوانہ ہے مان اللہ یا وہ شائر ہے یا وہ قاہد ہے کیا ہیں اے قوم تم فیصلہ کر کے بتاؤ قوم نے کہا کہ صاحب ہم تو فیصلہ نہیں کرتے آپ ہی بتا دیجئے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے سبحان کچھ سوچ کر بولا کیا بولا وہ تو جادو کریں مان اللہ سنیے وہ نے کہا وہ تو جادو کرتے ہیں وہ جادو کریں کچھ سوچ کر یہ کہا کہ جادو کی وجہ سے اصل میں لوگ آپ کی طرف ہو گئے اور اس لیے گویا لوگوں پر ان کا زور ہے اور لوگ اپنے دین کو چھو کر ان کی طرف ہو گئے تو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ یہ لوگ کیسی بکواس کرتے ہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں سمجھتے نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے ثم نظرا ثم عبسا و بسرا پھر نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر غصہ ہوا اور اس نے موہ بگالا پھر ادبرا و استقبرا پھر پیت بھیری اور تکبر کیا فَقَالَ یہ جادو کریں اے لوگو یاد رہے کہ ولید جو ہے وہ خود بھی کمبخ بگواس کرتا تھا مگر جھوٹا سمجھتا تھا آپ نے آپ کو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے باہر نہ گئے اور مکہ معظمہ میں کوئی جادو کرنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کہاں سے سیکھا رب فرماتا ہے بس اب وقت آتا ہے کہ میں اس کو دوزق کے اندر لے جاؤں گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرتا ہے اب وقت آنے والا ہے کہ میں اس کو جہنم میں لے جاؤں گا میرے دوستو جو نبی کا گستاق ہوگا جو نبی کی شان میں بکواس کرے گا یا بکواس خیال کرے گا یا بے دیئی نباس سوچے گا ان لوگوں کا انجام جہنم ہے اور قرآن کریم نے اسی چیز کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا کہ جب کوئی قوم تباہ ہوئی تو نبی کے انکار سے جب کسی شخص پر تباہی آئی تو نبی کے انکار سے جب کوئی شخص مغضوب یا گمراہ ہوا تو اس وجہ سے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے انکار کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی میں اس کو جعنم میں ہمی لے جاتا ہوں وما ادرا کما سقل اور تم نے کیا جانا دوزخ کیسا ہے لا تبقی ولا تضا میرے دوزخ تو دوزخ ایسا ہے کہ نہ وہ چھوڑتا ہے اور نہ وہ کچھ باقی لگتا ہے دوزخ نہ تو کسی مستق کو چھوڑے اور نہ دوزخی کے جسم کے اوپر نہ وہ گوش چھوڑتا ہے نہ وہ سب کو جلا دیتا ہے دوزخ جلا دیتا ہے پھر وہ جسم بنتا ہے پھر جلاتا ہے دوزخ وہ ہے جو آدمی کی خال کو اتار دیتی ہے دوزخ وہ ہے اس کے اوپر انیس داروغا اور انیس انسپیکٹر دوزخ کے اوپر ہے اللہ ادادا کی یہ کہ اللہ نے کیا انتظام فرمایا ہے ایک سردال چیف اور اٹھارہ جو ہیں میرے دوست وہ اس چیف کے اندر میں کام کرتے ہیں انیس انسپیکٹر ہے اس میں ایک چیف ہے اور اٹھارہ اس کے اندر میں کام کرتے ہیں دوزخ میں ان کی جو آنچھ ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے بجلی کام کرتی ہے بجلی الیکٹریسٹی کی طرح ان کی آنچیں چمکتی رہتی ہیں اللہ اس کے اندر میں کام کرتے ہیں دوزخ میں ان کی جو آنچھیں ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے یہ بجلی کام کرتی ہے بجلی الیکٹریسٹی کی طرح ان کی آنکھیں چمکتی رہتی ہے اللہ عجیب بات ہے اللہ تعالی نے کس طرح کافروں کے لیے اور نبی کی گستاخی کرنے والوں کے لیے عذاب مقرر فرمائے یاد رکھو دن اور رات میں چوبیس گھنٹے دن اور رات میں کتنے گھنٹے چوبیس اور چوبیس میں پانچ گھنٹے تو میرے دوستو پانچوں نماز کے لیے عبادت کے صبح کی نماز اور زہر کی اور مغرب کی اور عشاء کی تو دن داد میں پانچ گھنٹے جو ہیں پانچ تو پانچ نمازوں کے باقی انیس اسی لیے وہ فرشتہ انیس یقلر کیے گئے ہیں کہ ہر گھنٹے کے گناہوں پر باقی یہ جو پانچ گھنٹے جو نمازوں کے ہیں یہ تو نمازیوں کے لیے ہیں لیکن یہ انیس گھنٹہ جو ہے وہ ہر گھنٹہ ہر گھنٹے کے اوپر وہ سزا دے گا اللہ تباری وطالعہ جہنم سے اور اس کی سزاؤں سے اپنے فضل وقلم سے بچائے ربنا اللہ سرینا صلی اللہ اللہ یا رحمہ اللہ سرا بOK